اسلام علیکم ساتھیوں کچھ روز قبل ہم نے ایک کلپ اپلوٹ کیا ہم مائے کے نام سے اور تھوڑے سے وقت میں ہم نے کوشش کی کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس ٹوپک کو کور کر سکیں تو یہ تو ایک ایسا سلسلہ ہے جو کبھی بھی ناختم ہونے والا ہے اور پرسنل ایکسپیرینس اور پرسنل حالات جو ہیں وہ بہت کاؤنٹ کرتے ہیں اور ہر کسی پہ یہ چیزیں جو ہیں یہ لاغو کی بھی نہیں جا سکتی اور بعض ٹوپک تو ایسے ہیں کہ انسان ایک جگہ پر آ کر بلکل ہی اندھیرے میں کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ اس کا سلوشن کیا ڈھونڈے ایک سوال جو ہے وہ ہماری بچیوں کے بارے میں ہے کہ ان کی تربیت جو ہے وہ ماں باپ کیسے کریں ماں جو یہ سوال کرتی ہے کہ بچی کی کیسے تربیت کریں وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی بچی کو سب کچھ وہ سکھا دے جو کہ ایک کامیاب زندگی کا سامین ہو تو یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ جو بچیوں کے لیے ہے تربیت کو تو آپ ایک طرف ٹالیں وہ ہے ان کا نصیب کہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ان کے اچھے نصیب کے لیے دعا کریں کہ اللہ میہاں ان کی قسمت نیک کرے قسمت اچھی کرے اچھا ساتھی دے دوسرا یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا جیسے ممالک کی زمین پر رہتے ہوئے بچیوں کی قسمت کا فیصلہ کرنا زیادہ تر مجبوری کا سودا ہے جو ہمیں لگتا ہے چونکہ ابھی تک ہمارے معاشرے میں آدمی کا ہاتھ جو ہے مرد کا ہاتھ یا لڑکے والوں کا ہاتھ جو ہے وہ ہاوی ہے وہ ڈھونٹے ہیں لڑکی دس دیکھتے ہیں ان میں سے ایک کو چنتے ہیں اور وہ بھی بہت سی ڈیمانڈز کے ساتھ تو ماں باپ کے لیے جنہوں نے اپنی ننی پری کو پلکوں پہ پالا ہوتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ پھینکنا پڑتا ہے بلی کا وقرہ بنانا پڑتا ہے وہ خوش ہو نہ ہو ان کو وہ بیانی پڑتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی تو ہم عمومن چپرات کو سونے کو لیٹے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اس کا کیا سلوشن ہو سکتا ہے کیا کیا جا سکتا ہے اس سلسلے میں اب اگر ہم کہیں کہ آپ بچی کو پڑھائیں اپنے پیروں پہ کھڑا کریں اس زمین پہ جو کہ ہماری ہے تو قابل لائک بچی جو ہے وہ کل کو نکل کے سیفلی اپنی جاپ پہ بھی نہیں جا سکتی وہ اپنے ماں باپ کے چھوڑے ہوئے گھر میں بھی اکیلی نہیں رہ سکتی اس لیے کہ دودھ والا ہی اس پر بری نظر رکھنے لگے گا دھو بھی ہی اندر داخل ہونے کو کرے گا رات کو چوکی دار کی ہی نیت خراب ہو سکتی ہے تو وہ ایک ایسا معاشرہ ہے کہ جہاں پر آپ کو کمپرومائز کا مجبوری کا سودا کرنا پڑتا ہے آپ بر تو اس کے لیے ڈھونڈے نہ ڈھونڈے لیکن ایک ووچ مین ایک ایسا باڈی گارڈ اس کو دنیا میں دے کر رخصت ہونا چاہتے ہیں جو اس کی عزت کی حفاظت کر سکے تو یہ ایسے پوائنٹس ہیں جن کا ہمارے پاس جواب نہیں ہے جواب کیوں نہیں ہے چونکہ ہم ان سرحدوں کے اندر ہیں ہم ایک ایسے سسٹم ایک ایسے معاشرے کا شکار ہیں جہاں پر ہمیں کوئی وے آؤٹ دکھائی نہیں دیتا ہے اب ہم اس کو ساری جو ہم نے یہ تمہید باندھی جو بات شروع ہوئی وہ ہوئی کہ بیٹھیوں کی تربیت کیسے کرنی ہے آپ بیٹھیوں کی تربیتیں کر کے کیا کر لیں کہ آپ ہیرے کی انگوٹھی بنائیں اور آپ کے پاس انگلی ہی نہ ہو پہننے کے لیے بہت کم عزت کرنے والا شوہر ملے گا بہت کم قدر کرنے والا سسرال ملے گا تو جو یہ سوال ہم سے کیا جاتا ہے کہ بچیوں کی تربیت کیسے کریں اصل میں اس کے پیچھے ایک خوف ہے کہ بیچاری نے جا کر کس طرح اپنی زندگی کو سکھی بنانا ہے یا گزارنا ہے وہ جتنی مرضی خدمت کر لے جس کو نہیں دکھنا اس کو نہیں دکھنا وہ جتنی مرضی محبت کر لے جس کو احساس نہیں ہونا اس کو نہیں ہونا تو کیوں ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں نظر آتے ہیں کیوں یہ تروازے پر آنے والے آدمی آپ پر بری نظر رکھتے ہیں کیوں ایک عورت ایک سڑک سے گزر کے بائزت طور پر روزی کما کر نہیں لا سکتی ایک ایڈ ہم نے اس دن ٹی وی میں دیکھا پتہ نہیں کون سا ٹی وی تھا ہم تو اتنا دیکھتے نہیں اس میں دکھایا کہ آدمیوں نے عورت کو گھیرہ ڈالا ہے اور عورت نے مار پیٹ کی اور وہ نکل گئی یہ ممکن نہیں ہے یہ صرف فلموں میں ہوتا ہے یہ چیز اگر possible ہوتی تو اولمپکس میں عورتیں اور مرد اکٹھے دوڑائے جاتے تو بلا شبہ مرد جو ہے اس کو خدا دالا نے زیادہ طاقت بخشی ہے اور اسی لیے یہ دی ہے کہ وہ عورت کو protect کر سکے نہ کہ اس کو مار پیٹ سکے تو تان کہاں ٹوٹتی ہے بچوں کی تربیت پر ماں نے کیا سکھایا اب ماں کیا سکھائے گی جب گھر میں باپ ہی ماں کی عزت نہیں کرے گا مارے پیٹے گا اسی ویسد پچاسی ویسد گھرانوں میں عورتیں پیستی ہیں فرشتہ صفت جو بیٹا ہے سر جھکا کے پلا عزت کی بات رکھی جس دن وہ پاور میں آتا ہے اس دن بہنوں کے حق کھا جاتا ہے ترکے میں جو چھوڑا ہو ماں باپ نے وہ بہنوں کو نہیں ملتا لگام ڈال کے چلا لینے پر آپ کسی کو اوبیڈینس کا تمغہ نہیں دے سکتے وہ تو جب ہے کہ جب وہ آزاد ہو اور اس کے پاوجود وہ آپ کے کہے پر چلے تو یہ جو مار پیٹ ہے یہ جو فورس ہے یہ جو زبردستی ہے یہ وہ لگام ہے آخر وہ چھوٹنی ہے آخر وہ کھلنا ہے آخر وہ آزاد ہونا ہے اس وقت وہ بچہ کیسے رییکٹ کرتا ہے جس دن بہو سے ساس بنی اس دن اس کے رنگ ہی بدل گئی ساری زندگی ساس کی خدمت کرتے گزری آج بہو جو ہے وہ پاؤں دبائے گی کرسیاں وہی رہتی ہیں ان پر صرف انسان بدل جاتا ہے یہ سائیکل جو ہے اس کو آپ نے بریک کرنا ہے اس کو آپ نے توڑنا ہے کیسے توڑنا ہے کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ جو بات کریں وہ اس تک تھرو ہو وہ آپ کی بات کو سمجھے کم از کم کم از کم پچاس فیصد بچے جو ہیں ایسے گھروں سے جو سکھی نہیں ہیں اچھے نکلیں گے سیکھ کر نکلیں گے اگر ماں اچھی ہوگی تو آپ کے دور میں نہ سہی لیکن اگلے دور میں تو یہ معاشرہ بہتر ہو ہم نے پچھلے کلپ میں باہر کے ممالک کی تعریف کی کہ یہ معاشرہ جو ہیں یہ بچوں کو سچ سکھاتا ہے وقت کی بابندی سکھاتا ہے آنسٹ بناتا ہے یہاں رنگ و نسل کی کوئی تفریق نہیں کی جاتی لیکن اس کا مطلب قطن یہ نہیں ہے کہ آپ مغرب کی اندھادون تقلید کرنے لگیں کہ آپ بالکل ہی آسٹریلین یا امریکن بن جائیں ان کی مسئلیں بھی تباہ ہوئی ہیں وہ اس لیے کہ ماں چھوٹے چھوٹے بچوں کو چائلڈ کیر سینٹر میں چھوڑ کے نوکریاں کرنے نکل گئیں بچوں پر جو نظر رکھنی چاہیے بچوں کو جو وقت چاہیے بچوں کو جو یہ احساس چاہیے کہ ان کی خاطر ان کی ماں گھر بیٹھی رہی وہ کمانے نہیں نکلی آپ کا بچہ آپ کے جانے پر سب سے پہلے یہ سوچے گا تاکہ ماں کی پرائیورٹی جوپ ہے میں نہیں ہوں اور ہے بھی یہی مجبوری کے سودے ہوں اور بات ہے آج وہ پرائیورٹی نہیں ہے کل آپ پرائیورٹی نہیں ہوں گے یہی ہو رہا ہے ماں باپ بچوں کی زندگی میں کہیں نہیں ہے my life my happiness what about me تو کیا کھویا کیا پایا جوانی سے کہیں لمبا بڑھاپا ہے جہاں آپ کو آپ کے بچے کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے کیا سکھاتا ہے یہ دین کیا سکھاتی ہیں یہ نمازیں اخلاقیات سکھاتی ہیں اخلاق نہیں ہے تو کچھ بھی کسی کام کا نہیں ہے نماز کے ساتھ ہمیشہ یہ قائم کا لفظ آیا ہے نماز قائم کرو قائم وہ چیز کی جاتی ہے جو بار بار گرتی ہے آپ کا creator جو ہے آپ کا بنانے والا جو ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اس نے آپ کو کیسے بنایا ہے آپ کے فطرت میں یہ چیز رکھتی گئی کہ آپ کمزور پڑھیں گے آپ گریں گے اور پھر سمجھ لیں گے جس کام کو دن میں پانچ بار کرنے کا حکم ہے اس میں بھی انسان سست ہوگا تو باقی کی چیزیں تو دور کی بات ہیں تو اس اشارے کو سمجھیں مذہبی اور سیاسی بات ہم کرنا پسند نہیں کرتے لیکن یہ مثال ہم نے آپ کو اس لیے دی کہ مائیں جو ہمیں کہتی ہیں کہ ہم اپنے غصے پر کیسے کابو پائیں ہم سے ہو جاتا ہے ہم غصہ کر لیتے ہیں ہم ناراض ہو جاتے ہیں ہم مار لیتے ہیں ہم بچے کو پنش کر لیتے ہیں پھر ہم ریگریٹ کرتے ہیں تو اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے انسان کی فطرت میں یہ چیزیں رکھتی گئی ہیں انسان بنایا ہی یہ کیا ہے سلف میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ نے اس چیز کو ریزولف کرنے کے لیے اس میں کتنا ایفٹ ڈالا ہے آپ یقیناً ایک کمزور انسان نہیں ہیں آپ نے اپنے اوپر اس غصے کو اس پریشانی کو ہاوی نہیں ہونے دینا ہے ہر مذہب جو ہے وہ اچھی بات ہی سکھاتا ہے اچھی تعلیمات ہی لے کر آیا لیکن جس قوم نے اس تعلیم کو اپنے سے زیادہ دوسروں پر لاغو کرنا چاہا وہاں فساد پیدا ہوا ہمارا دین اس لیے ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک گائیڈ لائن سیٹ کرے وہ ہمیں ایک اچھا انسان بنائے ہر کوئی اپنے کیے گا خود جواب دے ہے ماں باپ بچے کو اپنی مرضی پر جلاتے ہیں تو ہمارے ہاں یہ جو اولادیں جنم لیتی ہیں ان کی تربیتیں احسن طریق پر کریں ان کو سمجھیں ان سے بات کریں ان سے محبت کریں تاکہ آپ ایسے بیٹوں کو جنم نہ دیں جو بیویوں کو مارنے والے ہوں ایسے باپ پیدا نہ کریں جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھیں ایسے بھائی پیدا نہ کریں جو بہنوں کا حصہ کھا جائیں جی بہنوں نے حصہ چھوڑ دیا بھائیوں کے لیے نبھانے کے لیے بہنیں کیا کرتی ہیں کہ چلو رشتہ ہی قائم رہے بھائی کا نام ہی رہے سسرال میں تھوڑی عزت رہے کہہ دیتی ہیں بھائی لے لے بھائی ہاتھ میں دیں جا کر اور بہن پھر لوٹائے شکریہ کہہ کر بینا کسی جبر کے تو ٹھیک ہے رکھ لیں مہر بیویوں کا ادا نہیں کرتے وہ ان کا حق ہے حق مہر کہا جاتا ہے آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں آپ نے اس کا حق نہیں دیا ہوتا آپ کیسے بخشے جائیں گے اگر آپ ہم سے متفق نہیں ہیں تو آپ اپنی آنکھوں کے پردے ہٹائیں تاکہ آپ کو اپنے معاشرے کے یہ فلوز یہ دکھائی دیں تاکہ آپ ان کے اوپر بہتری کے لیے کام کر سکیں آپ ایسے بیٹوں کو جنم دیں جو عورت کی عزت کریں آپ پل سے رات سے گرے جب آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ لڑکی والوں کے گھر بیٹھے خاموش رہے جبکہ وہ لڑکی والوں سے جہیز ڈیمانڈ کر رہے تھے تو الخاموشی نیم رضا پل سے رات سے تو ہم پل پل گرتے ہیں کہیں نوٹ آپ پھینک کر دیکھیں اٹھا کر اگلا جیب میں ڈالے گا اور غائب ہو جائے گا وہ ادھر ادھر دیکھے گا بھی نہیں کہ کس کا گرا وہ دیکھے گا کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا یہ جو باتیں ہم نے بیان کی ہیں عام سادہ سی باتیں ہیں سمپل ہر کسی کے دل کو لگنے والی ہوں گے بیچ میں ایسے بھی جو ہماری باتوں سے متفق نہ ہوں بغاوت بھی انسان میں ہونی ضروری ہے جو ہوتا دیکھا اس کے خلاف آواز اٹھائی یہ ایک بغاوت ہے ایک سسٹم سے بغاوت ہے آپ آنکھ بند کر کے فالو کرنے والے نہ بنیں آپ جو لوگ کہتے ہیں پاکستان سے بچوں کا ٹچ ہونا چاہیے ہاں ہونا چاہیے آپ مسلسل اپنے بچے کو ہر ایک دو سال ہر ایک دو سال کے پاس جاتے رہیں آپ کا اٹھنا بیٹھنا بلکل ایک پاکستانی سوسائٹی میں ہو آپ اسے ان ٹچ رہیں تو آپ کے بچے میں بے ہیسی پیدا ہو جاتی ہے وہ ان چیزوں پر اتنا فوکس نہیں کرتا ہے جس پر بلکل باہر پڑھنے مڑھنے والا انسان کرے گا جو آٹھ دس سال کے بعد کبھی ایک بار پاکستان کی شکل دیکھتے ہیں ان کو وہاں پر قیوس دکھائی دیتا ہے ان کو دیکھتا ہے جب ائرپورٹ سے گھر جاتے ایمبولنس پیچھے تائیں تائیں کر رہی ہوتی ہے اور کوئی گاڑی اسے راستہ نہیں دیتی ان کو دیکھتا ہے ایک موٹر بائک پر چار چار لوگ ہیلمٹس کے بغیر بیٹھے ہوئے گھر جا رہے ہوتے ہیں دو طرح کے بچے ہیں ایک تو اپنے وطن کو دیکھ کر اس کے دکھ میں واپس آ کر گھولتے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو خوشی خوشی آتے ہیں پاکستان کی زمین کو وہیں چھوڑتے ہوئے ایک ایڈوینچر سمجھ کے وہاں کا دورہ کرتے ہیں فن ہے ہوتے ہیں بنجی جمپنگ کے شوقین بھی ان کے لیے وہ بنجی جمپنگ ہی ہے اور جو درد رکھنے والے ہیں وہ وہاں کے حالات دیکھ کر دکھی ہوتے ہیں ہم ساری زندگی اپنی بیٹی کو بتاتے رہے محبتیں دکھاتے رہے رات کی رانی کی خوشبو آئی تو ہائے پاکستان یاد آیا چاند چمکا تو ہائے پاکستان میں ایسا شام کی ہوا چلی تو کراچی کے میدانوں کو یاد کیا کسی ٹرک کو دھوا نکالتے دیکھا تو پیچھے پیچھے گاری دوڑاتے پہنچے ونڈوز کھولیں کہ کراچی کی خوشبو آئی بعض وقت راتوں کو ہم ایسی جگہوں پہ جا کر کھڑے ہوئے گاڑی روک کر جہاں سے ہمیں زمزم کرتی گاڑیوں کی آواز آتی تھی کراچی یاد کیا اپنا وطن یاد کیا بچوں نے ہمیں دیکھا کہ ہم نے کس طرح ایک فدایت اپنے وطن سے رکھی اپنی زمین سے رکھی اپنے بچپن سے رکھی چاندنیا اچھی لگیں گاؤ تک ہی اچھے لگے دیکھا بچوں نے کہ ماں جو ہے وہ کس طرح اپنے وطن سے پیار کرتی ہے یہ سب کچھ اپنی جگہ یہ محبتیں اپنی جگہ لیکن ہماری بیٹی پہلے جب پاکستان گئی تو چار سال کی تھی سارے چار سال کی اور جب دوسری بار پاکستان گئی تو سولہ سال کی تھی ہم سپنے سجائے پاکستان کی زمین آنے کا اعلان ہوا اور جہاز نے اپنا ڈیسینٹ شروع کیا ایک دھول ایک گرد کی تہہ سے گزرنے کے بعد جب جہاز تھوڑا نیچے ہوا تو کم سمنٹ سے بنے ہوئے مکانات جو تھے وہ دکھائی دینے لگے ہم ونڈو کی طرف چھکے ہوئے تھے اکتم سے ہمیں احساس ہوا کہ ہمارے کندے پر کوئی اور بھی لٹکا ہے باہر دیکھنے کے لیے وہ ہماری بیٹی تھی اور جیسے ہی ہمیں یہ احساس ہوا کہ وہ بڑے شوق سے نیچے دیکھ رہی ہے ہمیں اس لمحے سمجھ نہیں آئی کہ ہم کیا کریں ایک تلاتم تھا جو ہمارے ذہن میں اور ہمارے دل میں پیدا ہوا ایک طرف ہمارے سارے جذبات ہمارا دھڑکتا ہوا دل اپنی زمین کو دیکھ کر اور دوسری طرف ہمارے ساتھ بیٹھا ایک انسان جو بہت سے خواب سجائے اپنی ہوش کی عمر میں پہلی دفعہ اس زمین کو چھونے والا ہے تو وہ سارا کچھ جو بڑی تیزی سے چند لمحوں میں ہوا اس کا آؤٹکم ایک جملہ تھا ہم نے پلٹ کے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا کوئی آدمی اگر تمہاری طرف دیکھے تو مسکرانا نہیں یہ ایک جملہ جو تھا ہمارا وہ اس کو بہت سے سوال دے گیا کیا بات ہے کیوں ایسا کہا کیوں مسکرانا نہیں آپ کیا بتائیں گے آپ کیا کہیں گے کہ اگر آپ کسی آدمی کو دیکھ کر مسکرانا پڑے تو آپ کے پیچھے مردوں کی ایک بارات آپ کو گھر تک چھوڑنے جائے گی کیسی زمین ہے یہ یہ کیسی دنیا ہے جہاں ہم کسی کو دیکھ کے مسکرانا بھی نہیں سکتے کتنا کنٹراسٹ تھا اس دنیا میں جس میں وہ پلی بڑھی اور جس میں ہم اسے لے گئے اسے ان چیزوں کا دھرائیوں کا عادی نہیں ہونا چاہیے پھر گاڑی آ کے چلی سگنل پر رکھی تو فقیر آ گیا منڈو کی طرف بائیں بائیں ہمارے دونوں بچے بیٹھے ہوئے تھے ہم بیچ میں تھے تو فقیر آیا تو اس نے فقیر کبھی نہیں دیکھے تھے تو اس نے ہمارا کاندھا ہلایا اور کہہ دی ماما یہ آپ سے کچھ کہہ رہے ہیں اب ہم انہیں کیا بتائیں کہ مانگنے والا کس چیز کے تھو گیا ہے یہ کوئی پراؤڈ ہونے والی بات نہیں ہے کہ آپ کے ہر سگنل پر فقیر پائے جاتے ہیں یہ چیز آپ کی ایکانومی کا ایک ڈاؤن فال دکھاتی ہے ایک نیگٹیف پہلو دکھاتی ہے کہ ہمارے باشنوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے علاج کے پیسے نہیں ہیں یہ ایدھی صاحب جو حال ہی میں جن کی وفات ہوئی کیوں دنیا نے ان سے محبت کی کیوں ان کا نام اتنا دنیا کے دلوں کو چھو گیا اس لیے نہیں کہ انہوں نے یہ سارے رفاہی کام کیے بلکہ اس لیے کہ ان کاموں کے باوجود ان کے تن پر تھری پیس سوٹ دکھائی نہیں دیا ان کو مرسیڈیز بینز میں گھومتے ہوئے کسی نے دیکھا نہیں خود سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم نے تصاویر دیکھی ہیں ان کی ان کے دسترخوان پر ٹام چینی کے برطن ہے ویلا روئین باک کے نہیں باہر رہنے والوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ باہر کی کرنسی کو بٹور بٹور کے لوٹ لوٹ کے سوشل سیکیورٹی کھا کے اپنے ملک کو بھریں تو یہ تو ایسے سلسلے ہیں کہ جس کا سرہ آپ کے ہاتھ میں آتا ہی نہیں ہے آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپ کہاں سے شروع کریں اور کہاں پر ختم کریں آپ ایسے بیٹے پیدا کریں جو آنیسٹ ہوں جو سچے ہوں آپ اپنی زندگی میں شاید وہ دن نہ دیکھیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن آپ اگر اچھے بچے پا لیں گے اور اگر آپ کی گوت سے ایک پاک لاکھ باکردار نسل جنم لے گی تو بہت ممکن ہے کہ آگے کچھ بہتری کے سامان ہوں اور آپ کے لئے یہاں کچھ ملے نہ ملے اس کا عجر ضرور ہے آج ہم جو یہاں بیٹھے ہیں یہ سب بتا رہے ہیں اس کا ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہے ہماری خاندان تو برس ہا برس سے باہر کے ممالک میں ہی ہیں لیکن ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے ہمیں اپنی قوم سے محبت ہے ہم ان چیزوں کو جو اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں ان پر فخر کرتے ہیں اور ہمیں دکھ ہے اس معاشرے کا اس کلچر کا اور اپنی قوم کا اپنے وطن کا اپنی دھرتی کا ہم ایک درد رکھتے ہیں ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنی بات آپ تک پہنچا سکیں آگے اب آپ کا کام ہے تو خدا کرے کہ آپ ہر پل سے رہت سے ثابت قدم ہوتے ہوئے گزر سکیں خدا کرے کہ آپ کا ایمان کبھی نہ ڈگمگائے خدا کرے کہ آپ ایسی نسلوں کو جنم دینے والی مائیں ہوں جو ایک اچھے معاشرے کو جنم دے سکیں ایک ماں ایک ایسا گھر ایک ایسا محول ریزرف کرتی ہے جو پرسکون ہو تاکہ وہ اپنے بچوں کو احسن طریق پر پال سکے ہر چیز کا ایک مرکز ہونا ضروری ہے دنیا سورج کے گھرد گھومتی ہے تمام سیارے سورج ان کا ایک مرکز ہے ایک مرکز کے بغیر ایک سینٹر کے بغیر ہر چیز تباہ و برباد ہے نماز کا مرکز خانہ کعبہ ہے ہمارے جسم کا مرکز ہمارا دل ہے دل بند تو سب بند اسی طرح گھر کا ایک پڑا ہوتا ہے ہیڈ آف تا فیملی ہوتا ہے جس کے گھرد اس کا گھرانہ گھومتا ہے اس کو ایک اچھا انسان ہونا چاہیے بنیادی طور پر اگر وہ کرپٹ ہوگا تو تمام فیملی جو ہے وہ بکھر جائے گی ایسے گھروں سے پھر اچھی نسلیں مشکل ہی نکلا کرتی ہیں یہاں یہ بات یاد رہے کہ ہیڈ آف تا فیملی گھر کا مرد ہے مگر اس کو پیدا کرنے والی اس کی پروریش کرنے والی بھی ایک ماں ہے ایک عورت ہے یہ چیزیں فیملیز میں آتی ہیں خوبیاں بھی اور برائیاں بھی کوشش کریں کہ ان خوبیوں کو اپنائیں اور ان برائیوں کو ترک کریں ہر انڈیویجول کا بہتر ہو جانا ایک بہتر معاشرے کو جنم دیتا ہے اور اس میں سب سے بڑا کردار جو ایک ہستی ادا کرتی ہے وہ ماں کی ہے جس نے ہر باتیں مخالف کا سامنا کرنا ہے اور اپنے بچے کو پروٹیکٹ کرنا ہے اس کو ایک اچھا انسان بنانا ہے آپ نے اس کو ہر برے بھلے کی تمیز دینی ہے جیسا کہ ہم نے پچھلے کلپ میں بتایا کہ آپ نے اپنے بچے کے کان میں بات ڈالتے رہنا ہے تعلق رکھنا ہے محبت پیدا کرنی ہے اپنے اور اس کے درمیان ہوتی ہیں ایسی ماں بھی جن کی پوری کوششوں کے باوجود بھی ان کی اولاد ان کے کہے میں نہیں ہوتی وہ ہاتھ سے نکل ہی جاتی ہے وہ ایکسپشنل کیسز ہوتے ہیں ہر کسی کو تو ہم مجرم بنا کر کٹہرے میں نہیں کھڑا کر سکتے لیکن جو عام پریکٹس ہے ہم نے اس کی بات کی ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ معمولی نہیں ہیں ایک جہاد چاہتی ہیں اصل جہاد یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کی برائیوں سے لڑے پہلے ان کو تو ختم کرے تو یہ تو تھی چند باتیں ایک کوشش ہی ہے ہم کوئی بہت پرفیکٹ ہیومن بینگ نہیں ہیں تو خدا کرے کہ ہم بھی ہدایت پائیں راہ راست پہ رہیں ہم بھی ایک بہتر انسان بنیں اور ہم بھی اپنی نسلوں کو صراط مستقیم پہ رکھ سکیں اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ